اللہ پنسی بات ہو گدہ ہے اس کا گدہ پن ہے مقامِ خارج میں ہیوان ہے اس کی ہیوانیت ہے مقامِ خارج میں لیکن ایسا کوئی نمہ نہیں آتا جب ہیوان سے اس کی ہیوانیت حلق ہوتے اس کی زندگی میں حیات ہوتے ایک یہ دو ٹانگو مالا ہیوانی ناتا کیسا ہے اس کی انسانیت جو ہے بلکل آپ اس سے چھتا کرنے تب بھی یہ زندہ رہتا یہ تفافت یہ فرق یہ صرف اسی نے ہے جس کوکر اور شعور دے کے بھی جانے ہیں یہ بڑی سوچے والی بات ہے انسانیت کے ساتھ ہے نا جس کو مستقل آپ کے ساتھ مقصدے کے بکنا اور آپ نے ایام زندگی بہدار نا یہ کوئی جانا سہر اور حسان کام دی میں اب آپ کیوں کیوں کہ میڈیکل کے اور روا ہے یہاں بیٹھے ہوئے مجھے اس بات کی دیکھی کہ سپردی چودھری صاحب نے اس نے مرتصر سے مدد میں یہ سر کامسان کے کھائیا ہے یہ سر کامسان کے کھائیا ہے میڈیکل کی پروپیشن میں بیلیم آسلر بہت بڑے پوزیشن گزرے ہیں انڈین تھے آپ میرے کیار میں جو وزیکل سائنز ہیں اور سرجری ہوگیا ہے وہ اگر کتاب آپ دیکھیں گے تو اس میں شروع میں انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں لیکن چونکہ آپ دونوں چیزیں یہ آپ کی پرائیوٹ پریکٹیکل لائپ نہیں ہے وہ یہ کتابوں کا بتاہر رہے ہیں آسرہ نے یہ دیکھا ہے کہ to read books without seeing patients is to sail an uncharted scene and to read books without seeing patients is to sail an uncharted scene and to see patients without reading books is not to go to sea at all یہ دونوں چیزیں لازم اور مرزوم ہیں فریدوں کے علم اس کی basic بالحال ہے کتاب کے ساتھ آپ بھی وہ کرنے کر گیا پاس کر کے چل گیا پریکٹیکل لائپ میں آگئے اب آپ لوگ فائنل میں پہنچ نہیں ہیں بنیادی چیز جو زیادہ ضروری ہے اس پرپیشنل میں بھی ویسے بھی انسان کے انسان بنانے کی بھی لیئے وہ علم ہے اب اس سے بہتر تاریخ ہے کہ کیا چیز اور کیا اس کی فضیلت ہے میں سوچ رہا تھا اور مجھ سے اس سے زیادہ بہتر ہے مجھے ریفرنٹس نہیں جنا ایک نبی اکرم کے صحابی تھے کمال ابن زیاد ناہی منینہ خاتلہ این مردول کے قبیلے سے کمال ابن زیاد ناہی یہ اسی سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے ایک دفعہ حضر زیرین کو لے کے چلے گئے کنوہ کے قبرستان میں اور انہاں جا کے گستگو فرمائی تھی انہوں کی تزینت کی ہوگا ان کو کہا کہ کمال دیکھو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک آرم ربانی دوسرا وہ مطلب جو نجات کی راہ پر قائم رہی اور تیسرا عوام کا عوام الناس کا وہ پست گروہ ہے جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے لگ پر مر جاتا ہے نہ انہوں نے نورِ علم سے قسمِ زیادہ کیا اور نہ کسی مجبوط سہادے کی مناہ بھی ایک امین یاد رکھو کہ علم مال سے بہتر ہے علم تمہاری نگے داشت کرتا ہے مال کی تمہیں حمالت کرنے پڑتی ہے مال خرچ کرنے سے گڑتا ہے علم صرف کرنے سے بڑتا ہے اور مال اور دولت کے نتائج اور اثرات مال کے پناہ ہونے کے ساتھ پناہ ہو جاتے ہیں ایک امین علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جس سے اقتدا کی جاتی ہے اس کے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اتار ملواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے یاد رکھو کہ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے ایک امین مال کٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجر ہو جاتے ہیں مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجود ہیں کتاب کے ساتھ آپ لوگوں کا رشتہ نہیں ٹوٹنے تھے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہماری سب سے بڑی تریجنی ہے بلحال معاشر کے لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ہمارے بہت بڑے عربی عدد میں شاہد لبید شہید کے نام سے گزرے ہیں وہ ایک کبھا بیٹیو پہ متعلیہ کر رہے تھے میرے جیسا جاہل آدمی کن کے پاس چلا گئے تھے اس نے اس کو دیکھا اور کہا کہ لبید تم اکیلے بیٹے ہوئے ہیں لبید نے کتاب بند کرنے اور کہا آپ اکیل دا ہوئے ہیں سو جب تک آپ اس پرپیکشن میں رہیں گے کتاب کے ساتھ آپ کا رشتہ جہاں کبھی نہیں دیکھیں گے یاد رکھئے کہ جو میموری ہے انسان کی ہماری یہ بائی اسوسییشن ہے کسی نہ کسی واقعہ کے ساتھ کسی نہ کسی وقت کے ساتھ کوئی نقصہ آپ کو یا کوئی فکر آپ کو دے دی جاتی یا کوئی فیکٹ آپ کو بتا دے جاتا ہے اسی اسوسییشن جہاں آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو ایک لوگ میں جو ایک ایک بات جو میں نے بتائی ہے جو میں پڑھیں ضرور رکھیں اپنی لائبری میں ہیں ذاتی لائبری میں ہیں اور کتاب کا مطابع کریں اور دوسرے یہ مصر کے ریٹر نگوگ محفوظ جن کو 1988 میں لیٹریچر کا نوبل پرائز ملا تو انہوں نے ایک جگہ دکھا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کہ ہی ہی رہا ہر چیلن گائید اور دوائید دوائید گروہ جو صلی اللہ حرکتہ ملک لوں کچھا ہے۔ شکریہ جو وکر پیدا کچھا ہے، کچھا کہ کچھا تیاریو ملک ، جو ہی چھوٹا ہی کریں۔ کچھا تیاریو ملک ، جرام بلک ڈیو آخری ملک جنگ ویڈیو ڈیو ہوا۔ اور کچھا وہ اچھوٹا ہی بہری قاتلی ہے۔ دوسری بہری بد، This is the world of science. These are times of science. لیکن ابھی مرکار نہیں دیکھتا. مجھے تلوی ان کیوں پر. وہ gravitational force کی جو پھول ہے in universe میں. تو 3010 پہ بے Einstein's soul جڑا تھے. 1903 سے 1913 کا ذوہ تھا کہ یہ time and space ہیں. اس میں یہ planets ہیں. مور اللہ ہے کہ لوگ ایک کو اب اللہ کر کے لئے توہ دیتے ہیں اور مور دے میں چینج دے میں چکر کر دے دیتے ہیں اس کی اہیت کو دے 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 کی وہ پچھر کو دے دے اور یہ وہ اپنی گریبیلیشن فور سے کر دے اور ابھی یہ پروف اس ببات کا مہثمائنکی پروف بھرام کہ کرنے کے ارموہ کہ تیریم ان station کو بتا رے ہیں وہ برائے پولز کا بننا اور ساروں الڈرڈی کا جنسوں سے رہتے ہیں اب وہ سوچ رہتے ہیں اس کو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں صرف اس کے ذین میں آگئے تھے اور وہ باپیتمیٹکس نے اس کو پروپ کردی ہے تو سائنس اس کی ایک اپنی حمدیت ہے جو آپ لوگوں کے لیے جانیلی اپنیشن میں آئے ہیں اور باقی چیز میں ظاہریں ہیں اس کے ساتھ اپنے پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے کام کرنا چاہیے ہم باہر بیٹرین بہنی میں نہیں سیار ہیں میں ان تسار سے کام دیئے چلیدی بہت شکریہ بریٹرین ازاز دکرین ایجازہ فیسا دکسور بریٹرین کیا ہوئی داہی دردین کو دی پیسا بار باہت تشیر میں دوستان آپ کے لئے وہ دیکھیں اللہ کے لئے کے لئے کے لئے کیا گیتا ہے میں جائیں گے بچی آپ کے طرف سے میں سکونہ لیکن حفیش ہے یہ بچوں نہیں ہے آپ کے لئے